سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے سعید نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے سخت آزمائش کس پر آتی ہے آپ نے فرمایا نبیوں پر پھر جو ان کے بعد سب سے افضل ہیں پھر جو ان کے بعد افضل ہیں بندے پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے اگر وہ اپنے دین ایمان میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اگر اس کا دین ایمان نرم ہو تو اس کے ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے اور اس حدیث مبارکہ سی بھی پتا چلا کہ آزمائش بقدر ایمان آتی ہے تو امتحان مشکل اور آزمائش یہ ایمان کا لازم آیا دیکھیں نا سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما حسنین کریمہ رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں کتنا عالی مقام ہے لیکن میدان کربلا میں بہتر افراد شہید ہوئے تو یہ کتنی سخت آزمائش ہے مقام کتنا عالی ہے تو آزمائش بھی کتنی سخت ہے پھر دیکھیں نا اپنی آنکھوں سے انہوں نے اپنے پیاروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا امام حسین رضی اللہ عنہما تو لہٰذا ایمان اور آزمائش لازم و ملزوم ہے جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی بڑی آزمائش زیادہ آئے گی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھ لیں سخت تلین آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جتنی سخت تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں کسی کو نہیں دی گئی تو بارہن یہ ایک عقیدہ اور اعتقاد ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی حسنہ خیر اور بھلائی اطاف فرمائے ہمیں آگ کی عذاب سے بچائے ہم بڑے کمزور ہیں ہم تو چھوٹی سی آزمائش کے بھی قابل نہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحمت کرے رحم فرمائے اور ہمیں آزمائشوں سے محبوب